اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلاہ حیعہ علیہ الفلاہ حیعہ علیہ الفلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وہ رحمن ذات علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اس نے انسان کو تخلیق کیا علمہ البیان پھر انسان کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان پھر جو سورج اور چاند ہیں وہ بڑے ہی حساب کے ساتھ قائم ہیں اسی کے حکم سے اسی رحمان نے کیا یہ بھی وَنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانُ اور ستارہ اور درخت کوئی بھی ہو يَسْجُدَانُ یہ دونوں ہی مخلوقات اس رحمان کو سجدہ کرتے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا اس نے آسمان کو بلند کیا وَوَضَعَ الْمِيزَانُ اور ایک میزان کے ساتھ بیلنس کے ساتھ ایک میزان کو وضع کیا اللہ تَتْغَو فِي الْمِيزَانُ جس میزان کو جس بیلنس کو اس نے وضع کیا اس کے اندر تم کوئی بھی تغا نہیں دیکھو گے کوئی تاغوت نہیں دیکھو گے کسی مخلوق کے جرت نہیں ہے کہ وہ اس میزان کو اس بیلنس کو آؤٹ کرے اس کی نافرمانی کرے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانُ لہٰذا تم بھی وزن کے ساتھ میزان قائم کرو بیلنس کرو جو اللہ نے ناب طول کے اصول وضع کی ہیں ان کے اوپر قائم رہو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ ناب طول کرو وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانُ اور میزان کے اندر ترازو کے اندر کوئی کمی نہ کیا کرو وَالْأَرْضَ وَزَعَهَا لِلْأَنَامُ اور اس نے زمین کو وضع کیا لِلْأَنَامُ مخلوقات کے لیے چپائیوں کے لیے فِيْهَا فَا قِيْهَا تُونْ وَنْنَقْلُ اس کے اندر پھل قائم کیے پھل اگائے وَنْنَقْلُ اور خجور کے دراخت ذات الْأَقْمَامُ خوشوں والے گچوں والے وَالْحَبُّ اور غلے ذُلْعَصْفِ وَالْرَيْحَانُ خوشبودار پھول اور بھس والے مختلف غلے اس نے اگائے فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تم دونوں اس رحمان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانُ اس نے انسان کو تخلیق کیا من سلسال کھڑکنے والی کل فخ کھڑکنے والی مٹی جیسے گارہ بنا کر اس کا کوئی برتن بنا کر سکا کر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو جب بجایا جائے تو وہ بجتی ہے کھڑکتی ہے من سلسال کل فخار ٹھیکری کی طرح جس طرح کوئی ٹھیکری یا پکا کسوکا مٹی کا برتن یا کوئی ٹکڑا بجایا جائے تو بجتا ہے خَلَقَ الْإِنسَانُ انسان کو اس نے اس مٹی سے پیدا کیا اس گارے کے برتنوں جیسے مٹیریل سے پیدا کیا تخلیق کیا وَخَلَقَ الْجَانُ اور اس نے جنوں کو تخلیق کیا مِمْ مَارِجْ شولے سے مِن نار آگ کے فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ پس لہٰذا تم دونوں اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَئِينَ وہ دونوں مشرقوں کا پروردگار ہے پالنہار ہے وَرَبُّ الْمَغْرِبَئِينَ اور وہ دونوں مغربوں کا پالنہار ہے فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ لہٰذا تم دونوں اس کی کون کون سی مخلوقات کو نعمتوں کو رحمتوں کو جھٹلاوگے انکار کروگے مَارَجَ الْبَحْرَئِينَ اس نے دو سمندروں کو ایسے مرج کر دیا آپس میں ملا دیا یل تقیان کہ ان کی ملاقات ہو جائے وہ اکٹھے ہو جائیں بینہما برزخ لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک دیوار ایک آڑ رہے لا یبغیان کہ وہ ملاقات کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے مکس نہ ہوں وَفَبِئِ اَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ لہٰذا تم دونوں اس رحمان کی کون کون سی برکتوں کو رحمتوں کو جھٹلاوگے یَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ اور یہ دونوں ہی سمندر جو اس نے ملائے لیکن ملنے کے باوجود ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے ان دونوں ہی کے اندر سے موتی اور مرجان مختلف قسم کے قیمتی جواہرات نکلتے ہیں فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ لہٰذا تم دونوں اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے وَالَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَعَاتِ اور اسی کے ہیں اسی رحمان کے ہیں کیا الْجَوَار یہ جو بڑے بڑے سمندری جہاز ہیں منشعات اونچے اٹھے ہوئے سمندر کی سطح سے فِي الْبَحْرِ کَلْ اَعْلَام جیسے پہاڑ ہوں بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے سمندری جہاز کس کے ہیں وَالَهُ اسی رحمان کے ہیں کسی انسان کے نہیں چاہے وہ نیٹو کے ہوں چاہے وہ یو ایس ایس آر کے ہوں چاہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس کے ہوں کسی کے بھی ہوں دراصل وَالَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَعَاتِ کبھی وہ اس رحمان سے آگے نہیں بڑھ سکتے وہ اسی رحمان کے ہیں فَبِعَجِّ عَلَى لہٰذا تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اس کی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان لیکن جو کچھ بھی ابھی تک بیان ہوا سمندروں کے اوپر سمندروں کے اندر زمین کے اوپر زمین کے نیچے زمین کے اندر آسمان تک اور آسمان سے نیچے اور اس کے درمیان سب کچھ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان سب کچھ تباہ ہونے والا ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَام باقی رہے گا بس نام رہے گا اللہ کا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالِقْرَام اور باقی رہے گا وَجْهُ رَبِّك اس رب کی ذات تیرے رب کی ذات ذل جلال والکرام جو بڑا ہی بزرگ اور بڑی ہی عزت والا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَعَاتِ اگر میں نے کوئی اعراب کی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْاَعْلَامِ اس کے اندر انچے انچے پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے جہاز ہوتے ہیں اس مندروں کے اندر اور وہ اسی رحمان کے ہیں يَسْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ساتوں آسمانوں میں وَالْعَرْضِ اور ایک زمین میں ہیں يَسْعَلُهُ وہ اسی کے سوالی ہیں يَسْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اسی کے سوالی ہیں اسی کے گداغر ہیں اسی رحمان کے آگے فقیر ہیں گداغر ہیں سوالی ہیں مانگتے ہیں مانگنے والے ہیں اسی کے سوالی ہیں جو کوئی بھی ہے ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہر روز وہ اپنی ہی شان میں ہوتا ہے وہ رحمان سارے باقی سب مخلوقات اس کے سوالی ہی رہتی ہیں لہذا تم دونوں اس رحمان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے کون دونوں سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ السَّقَلَان میں ابھی فارغ ہوتا ہوں تم دونوں کی طرف آتا ہوں سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ السَّقَلَان میں ابھی فارغ ہو کر تم دونوں کی طرف آتا ہوں سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ السَّقَلَان ہم ابھی فارغ ہو کر تمہاری طرف آتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ السَّقَلَان ابھی فارغ ہو کر تمہارا بندوبست کرتے ہیں ہم ابھی فارغ ہو کر تمہاری طرف آ رہے ہیں تمہارا بندبست کرتے ہیں ہم آ رہے ہیں تمہاری طرف اگر تمہارے اندر استطاعت ہے جرت ہے ہمت ہے تو کیا کرو نکل کر دکھاؤ نکل کر دکھاؤ زمین و آسمان کے باؤنڈری سے باہر حدود سے باہر نکل کر دکھاؤ نکل جاؤ ہمت ہے تو نکل جاؤ ہمارے اس نظام سے ساتوں آسمان کی دیوار سے باہر زمین کی باؤنڈری سے باہر آسمانوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ ہم آ رہے ہیں فارغ ہو کر تمہارا بندبست کرنے کے لئے فن فضو نکل جاؤ نکل سکتے ہو تو لا تنفضون تم نکل ہی نہیں سکتے الا بسلطان مگر ہمارے شاہی فرمان کے بغیر ہمارے حکومت کے اجازت کے بغیر اس باؤنڈریز کے بادشاہ اس رحمان اس رب کی پرمیشن کے بغیر اس کے شاہی فرمان کے بغیر تم نکل ہی نہیں سکتے تم لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے تم دونوں نے کیا بنایا ہوا ہے ہماری نعمتوں کو جھٹلائی جاتے ہو اگر تم نکلنے کی کوشش کروگے ان باؤنڈریز سے باہر تو تمہارے اوپر ہم چھوڑ دیں گے ایک راکٹ شواز شواز ایک شولہ ہوگا من نار آگ کا ونحاز جس میں سے دعا نکل رہا ہوگا فلا تنتصیران اور تمہارے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس انٹی راکٹ اور انٹی میزل سسٹم کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ اس کو چھوڑنے والا وہ رحمان ہوگا جس رحمان نے یہ کائنات بنائی ہے نکل سکتے ہو اس زمین و آسمان کے نظام سے باہر تو نکل کے دکھاؤ تمہارے اوپر وہ راکٹ چھوڑ دیے جائیں گے وہ شولے چھوڑ دیے جائیں گے جن میں سے دوئے نکل رہے ہوں گے جو آگ کے بنے ہوں گے اور آ کر تمہیں تباہ کر دیں گے اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تم اس کے اوپر فتح نہیں پاسکوگے فَبِيَئِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم لوگوں نے اچھا بنایا ہوا ہے اس رحمان کی نعمتوں کو جھٹلائی جاتے ہو فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاؤُ فَقَانَتْ وَرْدَتًا قَدِّحَان اور وہ وقت جب ہوگا ایک وقت آئے گا جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا وردتًا قدِّحان اور ایسے لگے گا کہ تیل کی چھینٹیں کسی پانی کے اوپر پڑی ہوئی ہیں یا تیل بکھرا ہوا ہے فَبِيَئِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم لوگ نعمتوں کو جھٹلائی جا رہے ہو فَيَوْمَ اِذِلَّا يُسْأَلُ عَنْزَمْبِ اور وہ دن وہ ہوگا جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا تیل کی چھینٹوں کی طرح ہوگا اس دن کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے چاہے وہ انس ہو یا جان ہو انس ہو ولا جان چاہے وہ جن ہو یا انسان اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کرتود کیے ہیں فَبِيَئِ اَعْلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اس کی نعمتوں کو جھٹلائی چلے جا رہے ہو یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِي سِي مَاہُم اس دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیا کرتود کیا ہے بلکہ پہچان لیے جائیں گے سارے کے سارے مجرم سارے کے سارے کافر سارے کے سارے منافق سارے کے سارے نافرمان بِي سِي مَاہُم وہ اپنے چہروں سے ان کے چہرے مور زدہ کر دیے جائیں گے نشان زدہ کر دیے جائیں گے کہ یہ رونک والے ہیں نور والے ہیں یا مجرم ہیں وِيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِي سِي مَاہُم ان کے چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوگی لہٰذا سارے کے سارے مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے فَيُعْخَذُوا بِنْنَوَاسِ پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا بِنْنَوَاسِ پہشانی کے بالوں سے والاقدام اور پاؤں کے ذریعے ان کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا کسی کو پہشانی سے تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہے تم اس رحمان کی نعمتوں کو جھٹلائی چلے جا رہے ہو حاضی ہی جہنم حاضی ہی جہنم یہ ہے وہ جہنم یکذبو بھی حل مجرمون تم مجرم جس کا انکار کیے کر جاتے تھے یَتُوْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اور اس روز تم لوگ جہنم اور بَيْنَ حَمِيم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان یہ مجرم جو ہوں گے یہ چکر لگاتے رہ جائیں گے فَبِيْعَيْ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان آگ میں ڈالے جائیں گے سخترین تکلیف میں ہوں گے عذاب میں ہوں گے پیاس لگے گی تو پانی پینے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا بَيْنَ حَمِيمٍ وَآن تو کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے انتڑیاں گل جائیں گی اندر سے جل جائیں گے لیکن انہیں کوئی سکون نہیں ملے گا فَبِيْعَيْ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم لوگوں نے اچھا طریقہ اپنایا ہوا ہے اس رحمان کی نعمتوں کو چھٹلائی چلے جاتے ہو اس کو بھولے ہوئے ہو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان لیکن جو اپنے رحمان کے آگے کھڑا ہونے سے یعنی قیامت کے دن پیش کیے جانے سے درا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رحمان کے آگے پیش ہونا ہے جنتان اس کو دو جنتیں دی جائیں گی فَبِيَيْعَيْا لَا يُرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اپنے رحمان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے زواتا اس افنان اور اس کے اندر بھری ہوئی ڈالیوں والے پودے اور پھل اور درخت ہوں گے فَبِيَيْعَيْا لَا يُرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اپنے رحمان کی نعم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فَبِيْهِمَا عَيْنَان تَجْرِيَان دو جنتیں ہوں گی دونوں کے اندر کیا ہوگا ان دونوں کے اندر عَيْنَان دو چشمیں ہوں گے تجریان جو بہتے ہوں گے فَبِيَيْعَيْا لَا يُرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اپنے رحمان کی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيْهِمَا مِن كُلِّ فَا کیحَتِن زوجان ان دونوں جنتوں کے اندر کیا ہوگا پھل ہوں گے زوجان دو دو قسم کے فَبِيَيْعَيْا لَا يُرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِنَا عَلَا فُرُوشِ تو ان پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے فرشوں کے اوپر بَطَعَيْنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَق اور وہ تکیے بھی ایسے ہوں گے بڑے خوبصورتی سے ان کے کونیں اور استر بنائے گئے ہوں گے وَجَنَلْ جَنَّتَان اور دونوں باغوں کے پھل وَجَنَلْ جَنَّتَائِ نِدَان اور ایسے تکیوں پر وہ بیٹھے ہوں گے کہ پھلوں کے جو خوشی ہوں گے جھنڈ ہوں گے وہ ان کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے اور مزے سے شہانہ طریقے سے بیٹھ کر وہ ان پھلوں کو انجوئے کر رہے ہوں گے فَبِيَيْعَيْا لَا يُرَبِّكُمَا اور تم اپنے اپنے رحمان کی اپنے رب کی رب رحمان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيْهِنَّ قَاسِرَاتُ تَرْفِ لَمْ يَتْمِسْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان اور ان میں ہوں گی قَاسِرَاتُ تَرْفِ نگاہوں کو جھکانے والی شرمانے والی لم يتمس ہن جن کو کبھی نہیں چھوا ہوگا ان سن کسی انسان نے قَبْلَهُمْ وَلَا جَان اس سے پہلے نہ ہی اور نہ ہی کسی جن نے فَبِيَيْعَيْا لَا يُرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اور وہ کیسی ہوں گی قَعَنَّهُمْ قَعَنَّهُنَّ الْيَاقُوت جیسے کہ یاقُوت ہوں قیمتی موتی ہوں والمرجان اور ویسے موتی ہوں قیمتی پتھر ہوں یا قیمتی موتی ہوں اس طرح سے وہ اللہ کی طرف سے سجائی گئی ہوں گی ان لوگوں کے لیے جن کے لیے دو جنتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرتے رہے یعنی اللہ کے آگے پیش ہونے کا تقویٰ رکھتے رہے دنیا کے اندر اپنے نفس کو خواہشوں سے پاک رکھتے رہے اپنے ذہنوں کو وہ علاشوں سے پاک رکھتے رہے ان کے لیے ہوں گی یہ نعمتیں حل جزا الاحسان اللہ الاحسان اور رحمان کہہ رہا ہے کہ جس نے احسان کیا اچھا طرز عمل اختیار کیا نیکیاں کی اس کو اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا مل سکتا تھا یعنی اب رحمان نے جو ان کو دو جنتیں دے دی پھل دے دیے نظروں کو جکانے والیاں دے دی اور چشمے والی جنتیں دے دی وہ کیا ہے حل جزا الاحسان اللہ الاحسان اچھائی کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا یہ اس رحمان نے بدلہ دیا ہے فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دونوں باغوں کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے دو جنتیں ہوں گی فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اپنے رحمان کی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے مدھام مطان اور وہ دونوں جنتیں بھی جو ہوں گی وہ انتہائی سرزبز اور ہری بھری ہوں گی فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اپنے رحمان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَزَّاخَتَان اور اس کے علاوہ جو دو جنتیں ہوں گی سرزبز ہوں گی لہلہاتی ہوں گی ان کے اندر بھی دو چشمیں ہوں گے اور یہ صرف بہتہ ہی نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے نَزَّاخَتَان جوش مار رہا ہوگا ان کا پانی آواز کر کر کے بے رہا ہوگا سرور دے رہا ہوگا فَبِيَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے فِيْهِمَا فَاقِحَتُم وَنَخْلُون وَرُمَّان اور ان دونوں کے اندر بھی پھل ہوں گے اور کھجوروں کے درخت ہیں وررمان اور انار کے بھی درخت ہیں فَبِيَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور لہذا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان ان کے اندر بھی کیا ہیں خیرات انتہائی نیک پاکباز حسان خوبصورت عورتیں فَبِيَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور لہذا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے اور وہ کیا ہیں عورتیں حورن ورجنز ہیں یعنی ان کو کسی نے پہلے چھوا نہیں نہ کسی انسان نہیں نہ کسی جن نے مقصورات ٹھہرائی ہوئی روکی ہوئی فِيْلْ خِيام خوبصورت اٹریکٹیو خیموں کے اندر ٹھہرائی ہوئیں یعنی جب وہ جنتی ان کے اندر داخل ہوں گے تو خیموں کے اندر انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی اور کسی جن اور انسان نے ان کو پہلے چھوا نہیں ہوگا فَبِيَيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاوگے لَمْ يَتْمِسْهُنَّا اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان دو جنتیں پہلے ہو گئیں دو جنتیں اب ہو گئیں اس جنتوں کے اندر بھی وہ ٹھہرنے والی ہوں گی وہ ہوریں ہوں گی لَمْ يَتْمِسْهُنَّا ہرگز 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 نہیں ان کو کسی نے چھوا اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ اس سے پہلے کسی انسان نے ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے فَبِيَيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاوگے مُتَّقِئِنَ عَلَا رَفْ رَفْ اب یہ مسندوں پر ہوں گے ان جنتوں کے لوگ فرشوں پر نہیں مسندوں پر ہوں گے تختوں پر ہوں گے خُزرن سبز رنگ کے تکیے لگائے ہوئیں گے وَعَبْقَرِيْنْ حِسَان انتہائی نفیس قسم کے فَبِيَيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاوگے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام بہت ہی برکت والا ہے اسم ربک تیرے رب کا نام ذل جلال والاکرام وہ بہت ہی بزرگ اور عزت والا ہے صدق اللہ رب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وسلام على عباده الذین الصفاء الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم یعدلون الحمد للہ فاتر السماوات والارض جایل الملائکة رسلا اولی اجنحة ماثنع وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشا این اللہ على كل شيء قدیر الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عباجا الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جات رسول ربنا بالحق من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ان اصدقى الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں آدمی کے گناہوں کو معاف کرانے والی ہیں پہلی سخت سردی میں پوری طرح اچھی طرح وضو کرنا دوسری جماعت کی نماز کے لئے چل کر آنا تیسری ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں انتظار میں رہنا او کما قول اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی وآصہابہی وآہل بیتہی مجمعین